آج کے پروگرام میں ہم الیکشن کے حوالے سے جو نئی اصلاحات مطارف کرائی جاری ہیں جس میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال ہے اور اس کے علاوہ جو پاکستان سے باہر پاکستانی ہیں ان کے لیے انٹرنیٹ ووٹنگ اس کے اوپر پروگرام میں فوکس کریں گے لیکن ایک بڑی پیشرف ہونے جاری ہے وہ ہے کل صبح مانٹری پالیسی کا اعلان ہونا ہے موجودہ حکومت نے جو اقتصادی مشکلات بہت زیادہ کہتے تھے ہمیں ورسے میں ملی بعض وجوہات کی بینم پر پاکستان کی ایکانومی میں بٹھانے میں ان کے جو فیننس منسٹرز تھے اور سٹریٹ بینک گورنر جو موجودہ ہیں انہوں نے بہت اقلیدی کرداردہ کیا پہلے تو آٹھ دس ماہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ پائی کہ ہمیں آئیم ایف کے پاس جانا ہے یا نہ جانا ہے ماہ جائیں یا نہ جائیں سلجائیں بے دلی سے یہ سوال یہ والی کیفیت تھا ان کی اور اسی بے دلی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان کے ریزرز ڈیپلیٹ ہونے شروع ہو گئے فرینڈلی کنٹریز سے جو بورو کیا تھا وہ بھی ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گیا پہلے آٹھ ماہ میں ساڑھے چار ارب ڈالر انٹر بینک میں بیچ دیا جو اس آگڈار کے اوپر الزام تھا پھر گورنر صاحب جو موجود ہیں انہوں نے کمال کا کام کیا کمال کا کام یہ کیا کہ انہوں نے بیٹھی ہوئی ایکانومی میں سوہ تیرہ فیصد پہ ہوت منی بورو کرنی شروع کر دی سوہ تیرہ فیصد کے اوپر جب ہم لوگ سوال کرتے تھے میں جو یاد ہے میں نے پرائیم نیسٹر سے بھی سوال کیا تو ان کے وہ جو موٹو اور شیروع ہیں وہ ہمیں اٹیک کرتے تھے کہ ان کو پتا ہے مالٹری پالیسی کا گورنر کو نہیں پتا لیکن وہی گورنر صاحب پھر اسی سیناریو کے اندر اس ریٹ کو سات فیصد پہ لے سوہ سات فیصد پہ اب جا چکا ہے اب دوبارہ انہوں نے کل ریویو کرنا ہے ہائلی انفلیشنری سیچویشن ہے جو ان کی پالیسی کی وجہ سے کیونکہ روپے کو بہت زیادہ ڈی ویلیو کر چکے ہیں ایک دن ایک روپیہ نیچے گرتا کل ایک روپیہ نیچے گرا تھا روپیہ مضبوط ہوا تھا آج ایک روپیہ دوبارہ نیچے کو آ گیا کل ون سیونٹی ٹری پانٹ سمتنگ تھا سیونٹ کے قریب آج وہ ون سیونٹی فور پانٹ چلا گیا تو ہماری ایکسچینج ریٹ پالیسی کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس قدر تساحل کے ساتھ یا اس قدر نکمے پانٹ کے ساتھ اس کو مینج کیا ہو کہ بے یقینی کی کیفیت ہو یہی نہ پتا ہو کہ کل صبح آپ نے پیمنٹ کرنی ہے یا ایمپورٹ کرنی ہے ایکسپورٹ کی پیمنٹ کرنی ہے تو کس ایکسچینج ریٹ پہ کریں گے وہ سو دو سو ملینڈ ڈالر کی پیمنٹ پہ اگر ایک روپیہ ادھر یا ادھر ہو جائے اور ہمارے گورنر صاحب اس کو ایسے ہی چلا رہے ہیں اور حکومت کو سب سے بڑا نقصان پچھا رہے ہیں اور اس کے اوپر سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی نے ان کو بلانے کی جسارت کر لی اس گناہ میں تو ویسے ان کو نیب میں اس سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی ساری کو نیب کے حوالے کر دینا چاہیے کہ ان کی زمانت ہی نہ ہو لیکن بہرحال وہ آئے نہیں ہے اور ایک عجیب و غریب صورتحال ہے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں اپ ڈیٹ مل جائے تو اس پہ بھی پوچھیں لیکن مانٹری پالیسی جب کل وہ ریویو کریں گے اس میں میری ذاتی رائے میں بہت فریکشن اگر مارکیٹ کو آپ نے سگنل دینا تو ایک فریکشن تو دے سکتے ہیں پوائنٹ ٹو فائیو اور انکریز کر لیں اگر وہ سبسٹینچل انکریز کرتے ہیں ہنڈرڈ بیسیز پوائنٹ کی تو وہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ ایک اور دشمنی نکالیں گے کیونکہ انٹرسٹ پییمنٹ کا برڈن جو ہے یہ ایکانومی اور سہار نہیں سکتی تو یہ پروگرام میں پتدائیے میں مجھے لگا یہ چیز ہائلائٹ کرنی بہت ضروری ہے ہم ابھی ایک بلکل جمعود زدہ جو ایکانومی تھی نا اس سے باہر آ رہے ہیں پانچ فیصد ہمارا لارچ کے منفیٹرنگ کا فرسٹ کورٹر کا گروت ریٹ نکلا ہے پچھلے سال اس سے پچھلے سال ہم نے دیکھا کیا صورتحال تھی تو اس کو دوبارہ بٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے